بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پارک ویو سٹی اسلام آباد اور لاہور کا بہت فیمس نام ہے سب سے پہلے یہ علیم خان صاحب جو کہ اس وقت سینیٹر بھی ہیں یہ ان کا پروجیکٹ ہے سب سے پہلے انہوں نے لاہور کے اندر یہ والا پروجیکٹ لانچ کیا اور اس کی کامیابی کے بعد پھر انہوں نے رخ کیا اسلام آباد کا اسلام آباد کے اندر پارک ویو سٹی جو ہے وہ لانچ کیا گیا سی ڈی ایس ایس کی اپروول لی گئی وہاں پہ ڈیفرنٹ بلوکس جو ہیں وہ بنائے گئے اور اب اس وقت الحمدللہ پارک ویو سٹی ایک بہترین پروجیکٹ میں سے ایک پروجیکٹ ہے اس کی ورث کو چار چاند کب لگے جب انہوں نے بہت بڑی ایک اس کے اندر دانسنگ فونٹین جو ہے وہ بنا دی اسلام آباد والے پروجیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت کے بعد سے لوگوں کا انٹرسٹ بہت زیادہ بڑا ہے رجحان بہت زیادہ بڑا ہے پارک ویو سٹی کے لیے یہاں پہ آپ کو رہائشیں بھی ملتی ہیں کچھ بلوکس ایسے ہیں جہاں پہ قبضے دیے جا چکے ہیں وہاں پہ لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو کہ ابھی انڈر ڈیویلپمنٹ ہیں وہ آپ کو بعد میں اس کے قبضے دیے جائیں گے اب ہم آج جو بات کرنے لگے ہیں وہ ہم بات کرنے لگے ہیں پارک ویو سٹی کا فیز ٹو اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کروں آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور آل کا نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹر ویڈیوز آپ کو ہندہ بھی ملتی رہیں فیز ٹو کیوں آتا ہے یا فیز ٹو کیوں بنایا جاتا ہے اس کی دو تین ریزنس بھی ہوتی ہیں دیکھیں ایک تو اس کا ہوتا ہے بزنس کا پوائنٹ آف یو ذاری بات ہے جو ڈیویلپر ہے اس نے آگے آگے کام کرتے جانا اس نے اپنے پوائنٹ آف یو سے چیزیں لے کے آنے لیکن اس میں کسٹمر کا فائدہ کیا ہوتا ہے کسٹمر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فیز ٹو کی بات کریں تو اس وقت اس کی پرائیسز اوپر جا چکی ہیں کیونکہ وہاں پہ گھر بن چکے ہیں وہاں پہ قبضیں دیئے جا چکے ہیں وہاں پہ فاؤنٹینز وغیرہ آ چکی ہیں اب وہ ویزیبل کنڈیشن اس میں وہ آ چکا ہے جب پروجیک جو ہے وہ ویزیبل کنڈیشن میں آ جاتا ہے سیچویشن میں آ جاتا ہے تو اس وقت اس کی پرائیسز اوپر چلی جاتی ہیں فیز ٹو میں کسٹمر کو فائدہ کیا ہوگا کسٹمر کو فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی یہ بالکل سٹارٹ ہے ابھی یہ انیشیل ہے اور اس میں چیزیں آپ کو سستی ملتی ہیں پھر جیسے جیسے یہ بنتا جائے گا جیسے جیسے اس کی شکل نکلتی ہے گی تو اس کی بھی پرائیس جو ہے وہ اب ہوتی جائے گی اب بات کرتے ہیں جو پارک ویو سٹی ہے اس کی لوکیشن کیا ہے ابھی رائٹ نو اس کی لوکیشن کو ریویل نہیں کیا گیا ہے سوسائٹی کی طرف سے مینجمنٹ کی طرف سے ابھی نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ کس جگہ پہ ہوگی اس کے پاس کتنی لینڈ موجود ہے یہ ابھی تک نہیں بتایا گیا بٹ یس کیونکہ یہ اپنا ایک نام بنا چکے ہیں ڈیلیور کر چکے ہیں دو پروجیکٹس سکسیسفولی ڈیلیور کر چکے ہیں لاہور میں بھی کر چکے ہیں اسلام آباد میں بھی کر چکے ہیں اور اب لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ بن چکا ہوا ہے اس پروجیکٹ کے اوپر اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ این او سی والے پروجیکٹ سکتے ہیں تو اس لیے لوگ اس کے اندر انویسمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اور انٹرسٹ بھی رکھتے ہیں this is the reason کہ ہم یہ والی ویڈیو بھی آج بنا رہے ہیں ہم بات کر لیتے ہیں جی کہ اس کا پرائیس پلین کیا ہوگا میں آپ کے سامنے یہ سکرین کے اوپر اس کو شیئر کر رہا ہوں آپ اس کو دیکھ لی جگہ اس کے اندر پانچ مرلا اور دس مرلا کی آپ کو کٹنگ مل جائے گی پانچ مرلا کی ٹوٹل پرائیس ہے جی پچاس لاکھ روپیا اس کی بوکنگ اور کنفرمیشن آپ نے ایک اٹھی دینی ہے یہ تقریباً ساڑھے بارہ لاکھ روپیا بنتی ہے ساڑھے بارہ لاکھ روپیا آپ دیں گے تو آپ کا پلوٹ بک ہو جائے گا اس کے بعد اس کی کوارٹرلی انسٹالمنٹ ہے جی چار لاکھ اٹھ سٹھ ہزار سات سو پچاس روپے اور جو بیلنس اماؤنٹ ہے سینتیس لاکھ پچاس ہزار روپیا یہ آپ نے انسٹالمنٹ کی صورت میں ادا کر رہی ہے اس کے بعد دوسری جو ہے کٹنگ وہ ہے دس مرلا کی یہ ہے ٹوٹل پچاسی لاکھ روپے کا اور اس میں آپ کی جو بوکنگ ہوگی وہ بوکنگ پلس کنفرمیشن اماؤنٹ جو ہے اس کو آپ نے دینا یہ بنتی ہے اکیس لاکھ پچاس ہزار روپیا آٹھ کوارٹرلی انسٹالمنٹ ہے آپ کی سات لاکھ چینوے ہزار آٹھ سو پچاس روپے کی اور باقی جو اماؤنٹ ہے یہ آپ نے منتلی انسٹالمنٹ کی صورت میں ادا کرنی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک لیجیٹی میٹ پروجیکٹ کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ایک سیف انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ایسے پروجیکٹ میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ایسے ڈیویلپر کے ساتھ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں جس نے آلریڈی چیزیں ڈیلیور کی ہوں لوگوں کا ٹرسٹ ہو اس کے اوپر اور وہ چیزیں ڈیلیور کرنا جانتا ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارک ویو سٹی فیز ٹو ایک اچھی اپشن ہے اسلام آباد راول پنڈی کے اندر آپ اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو یہ ایک تو پروفٹ بھی دے گا گین بھی دے گا اور اگر آپ نے یہاں پہ رہائش رکھنی ہوگی تو یہ رہائش کے لئے بھی انشاءاللہ ایک موضوع جو ہے وہ پروجیکٹ ہوگا میں اپنی ابزرویشن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی لوکیشن ہوگی کیا میری ذاتی طور پر رائے یہ ہے کہ شاید یہ روات والی سائٹ پر ٹی چوک والی سائٹ پر ان کی لوکیشن ہوگی لیکن یہ میری ذاتی رائے یہ کمپنی نے نہیں بتایا کمپنی نے اس کی لوکیشن ابھی تک نہیں بتایا اس سے آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے لیکن میری ابزرویشن یہ ہے کہ شاید یہ اس سائٹ کے اوپر آئیں گے بٹ اینیویز یہ جس سائٹ پر بھی آئیں گے یہ اپنا پروجیکٹ بنائیں گے بھی اور ڈیلیور بھی کریں گے انویسمنٹ کرنے کے لئے ہمارے دیئے گئے نمبرز کے اوپر رابطہ کر لیں انشاءاللہ آپ کو آپ کے بجٹ کے مطابق بہترین سرویسز پروائیڈ کریں گے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ فررق شراز کو اجازت دیجئے نئی ویڈیو اور نئے ٹاپے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیار رکھئے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا انٹل نیکس ٹائم اللہ لیکن پان